اس کے بعد میں نے ایک سوچا ہے جیسے میں ابھی ابھی لاسٹ پلیوی کیا اس کے پہلے بھی کیا کہ میں ہمیشہ ٹرینڈ آرٹسٹ کو لیتا ہوں جو ایکٹرز ہیں مجھے ایکسپرمنٹ کرنا چاہیے ورنہ پھر میرا کیا کام ہے اس پر مجھے صرف یہ مومنٹ بتا دینا ہو اسکرپ دے دینا ختم ہو گئی بات ان کو معلوم ہے کہ کیا بہاؤ ہے کیا ہے اس پر تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں نئے بچوں کے ساتھ کام کروں بچوں تو کیا بہت سے سینئرز بھی میرے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے جوڑتے ہیں ہر سال تو ان کو میں لے لیتا ہوں اس میں کیا رہتا ہے ان کی ٹائمنگ کی پروپلم نہیں رہتا تو صبح بھی ابھی لوگ پلپد ہو جاتے ہیں میں پریفر کرتا ہوں صبح ساڑھے دس سے رہنسل ساڑھے دس سے بارہ بجے ایک بجے تک رہنسل کی اور اگر کوئی سین چھوڑ گیا ہے جو آرٹس مگر شام کو ایویلیبل ہے تو میں شام کو اس کے ساتھ سین کر لیتا ہوں تو یہ سین جب تیار ہو جاتے ہیں کمپلیٹ پھر ان کی رن تھوز پھر رن تھوز کا میرا ہے کہ رن تھوز دیلی ہونا چاہیے روز رن تھوز بریک نہیں ہونا چاہیے اس کی ٹائمنگ نوٹ کرنا جیسا کہ آج کل ریواج ہے کہ انٹریول نہیں کرتے ہیں اور ایک گھنٹہ پچاس منٹ یا دو سے زیادہ کا ناتک نہیں ہونا چاہیے دیڑھ گھنٹے کا ابھی میرا لاس پلے تھا بھاگ بنتی بھاگ وہ لگ بگ دو گھنٹے کا ناتک ہو گیا تھا بی تری دیواریں جو تھا وہ دو گھنٹے کے لگ بگ ناتک ہو گیا تھا اور اس میں میں چاہتا تھا کہ انٹریول رکھوں سارے آرٹس میرا خلاب تھے کہ نہیں سر آرٹس رکھیں گے تو لوگ بھاگ جائیں گے یہ دماغ میں سارے رنکرمیوں کے میتھ بیٹھ گیا ہے کہ یار وہ انٹریول کریں گے تو لوگ بھاگ جائیں گے ارے تو بھاگ نہیں گے خراب کرو گے تو بھاگیں گے بھائی اگر آپ کا ناتک اچھا ہے آپ کا کنٹینٹ اچھا ہے آپ کا پریزنٹیشن اچھا ہے تو کیوں بھاگیں گے اور بھاگ نہیں ہوگا تو اچھا ہے نا جو نہیں دیکھنا چاہتے وہ چلے جائیں بھائی تو یہ میں نے پھر اتنے برسوں کے بعد میں نے اس میں انترال کہنے سارے مدھیانتر مت لکھی آپ تو میں نے کہا چلو انترال کرتے ہیں اس کا نام بدل دیتے ہیں لیکن رہے گا ہوئی تو بڑا وہ رہا اور بلکہ اس میں کئی لوگوں نے صرف اس لیے کہ ٹھیک ہے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک پانچ دس میٹ کا بریک کی پہلے تو ہمارے بھاگ میں بڑی اچھی پتھا تھی دس منٹ کا مدھیانتر ہوتا تھا وہ پندر منٹ تک چلتا تھا اس میں چائے بھی ہوتی تھی اور چرچہ ہوتی تھی جو پلے ہو رہا ہے جو اب تک ہو چکا ہے اس کی خیشتان اس کی چیچلا لے بھی جو بھی کرنا ہے ان کو جس کو گالی دینا ہے جس کو آپس میں باتچیت ہوتی تھی درشک ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ سکتے تھے ایک دوسرے سے بات کر سکتے تھے لیکن ابھی زیادہ تر 99% پلے میں مجھے انٹرول نہیں ملتا ہے تو وہ گھسے اور پھر چلے گئے تو پھر ملاقات کہاں ہوتی ہے رنگ کرویوں کی درشکوں کی تو یہ میرا ایک ہے اس کے بعد میری ایک اکشاہ ہمیشہ رہتی ہے سمیہ رہتا ہے تو میں ضرور کرتا ہوں کہ میں پلے ختم ہونے کے بعد چونکہ میں درشکوں میں رہتا ہوں وہیں سے جاتا ہوں اپنی کاس کو انٹریڈیوز کراتا ہوں اور اس کے بعد میں درشکوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو جو کچھ بھی اس پر خراب لگا ہو برا لگا ہو اچھا لگا ہو اس کے بارے میں آپ کہیے دس منٹ آپ کے پاس ہیں اور وہ پوری کاس کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں سوال جواب کریں تو وہ ایک اس کا آنند میں نے بہت لیا ہے جب بھی سمیہ ایسا اب ہوتا ہے کئی مرتبہ کسی پیسٹیبل میں ہم کرتے ہیں پلیس تو وہاں اتنا موقع ہم کو نہیں دیتے لیکن جب ہم اپنا شو کرتے ہیں تو ہم ضرور ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ میرا ایک پریزنٹیشن کا طریقہ ہے اور پلی کا سیلیکشن کا طریقہ ہے پلی سیلیکٹ ہونا بھی مجھے سب سے زیادہ پلی وہی پسند ہیں جس کا پوزیٹیو اینڈ ہو پتہ نہیں کیوں یہ ہمیشہ سے میرے دماغ میں رہا ہے کوئی بھی ایسا پلی کئی پلی میں نے ایسے دیکھے پڑھے اور کرے ہی ہیں جس میں دکھان تھا اس کا اینڈ تو میں نے کوشش کر کے اس کے کنٹینٹ اور جو کہنا چاہتا ہے ناٹک ناٹک لیکھک وہ میں نے رکھتے ہوئے اس کا پوزیٹیو اینڈ کیا ہے اور مجھے وہ پسند ہے ہمیشہ بھاشا ساپ ستری ہونا چاہیے اس میں کوئی بھی گالیے نہیں ہونا چاہیے کوئی اپشبد نہیں استعمال ہونا چاہیے بیش بھوشا بلکل ساپ ستری اور ہماری بھارتی پرمپراؤں کے حساب سے جو ایک نیم بنایا ہوئے ہیں ان کے اندر ہی ہونا چاہیے میں کبھی ایسی کوئی بیش بھوشا کوئی اتفاق نہیں رکھتا جو اس کے دائرے کے بہار ہیں گانے سنگیت سنگیت سر میں ہونا چاہیے یا تو ریکارڈٹ کرو اور اگر نہیں ہے تو مت کرو آپ ریکارڈٹ کوئی بھی جیو میوزک ابھی درودہ سے ملتا ہے اس کو استعمال کریے اور نہیں ہے تو مت بنایئے میوزک میوزک بڑا سوریلا ہونا چاہیے کنٹ پری ہونا چاہیے اور آخر میں درشک میسج لے کے جائے سندیش لے کے جائے اس کی جیون میں کچھ نہ کچھ اس سے اگر اپلبدی ہوتی ہے وہ لے کر جائے اور آنند لے کر جائے یہ میرا ایک دھیر رہتا ہے ہمیشہ یہ میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ اسی طرح سے رنگ کرم جو ہے وہ پھیلتا رہے لوگ آنند لیتے رہیں آنند بھی لیں اور ہمارا ساماجک سروکار بھی اس کے ذریع پورا ہوتا رہے جو ہم جو آپ بہت آبشک ہو گیا ہے پہلے نہیں تھا اب بہت آبشک ہو گیا ہے اس زمانے میں آج کے زمانے میں پہلے تو صرف یہ منورنجن ہی ہوتا تھا یہ ایس آیت کی درشتی سے اس کو سمرد کرنے کا ہوتا تھا پر تو ابھی ہماری یہ ایک کمیٹمنٹ اور ہو گئی ہے ہم رنگ کرمیوں کی بہت دیر تک لگاتار میں نے بولا ہے اب میں چاہتا ہوں کوئی اور بات چیت کرے مجھ سے تو پھر ذرا آنندہ ہے جنہیں بھی بات کرنی ہو وہ اپنے آپ کو انمیوت کریں اپنا سوال پوچھیں اور پھر سے میوت کر لیجئے سمجھئے کہ آپ کے بیکگراؤنڈ کی جو میزک ہے وہ سبھی کو ڈشٹرب کرتی ایک منہ اوم سر اوم سر رکھی اوم سر رکھی رکھ جائیے سر ہاں سر بولیے سر نمسٹر میرا نام اوم باریک ہے میں کلکتہ ساکے تھیٹر سے زوڑا ہو مجھے یہ جانا ہے آپ کا تھیٹر یادرہ کریون 18 سال کی رہی جو آپ نے ابھی بتایا 1982 سے اس سے پہلے بھی آپ نے کیا تو اور زیادہ ہے اس تھیٹر اسے نردیشنگ ڈریکٹر اسے 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 لنبی پاکی آپ نے رنگ منچ کی آج کے آج کے وقت میں آپ تھیٹر میں کے اپروچ میں آپ نے جو کیا ابھی جواب کر رہے ہیں کوئی بدلاو دیکھ رہے ہیں پہلے تھیٹر کیسا تھا آپ کیسا ہے یہ آپ کی مان سکتا میں کوئی بدلاو آیا اپروچ میں بدلاو آیا یہ تھوڑا جاننا چاہتا میری مان سکتا میں تو کوئی بدلاو نہیں آیا میری مان سکتا تو وہی ہے کہ رنگ کرم جو ہے وہ ایک آنند کا وشہ ہے اور وہ کسی وجہ سے نہیں کیا جاتا وہ اپنے آپ اس سے لگاؤ ہو جاتا ہے اور آپ اس سے جنڈ نا چاہتے کسی بھی روپ میں یہاں تک کی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ نہیں سر مجھے صرف یہ کیل کیل ٹھونک نا ہے مجھے یہ ٹارٹی لگانا ہے مجھے لیکن اب چینج ہو گیا ہے اب جو ہیں ہر ویدھا کے پروفیشنل ہو گئے ہیں سیٹ ڈیزائنر ہو گئے ہیں سیٹ بنانے والے ہو گئے ہیں کوسٹیوم کام کرنے والے ہو گئے ہیں میک پارٹس ہو گئے ہیں پہلے ہم ہی لوگ کرتے تھے آپ اس میں کر لیتے تھے کبھی بہت اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے ایٹیٹوٹ میں چینج آگیا ہے جو 90% ایکٹرز ہوتے ہیں تھے سے وہ تھے تھے کے لئے نہیں ہوتے وہ اس سے ایک kind of step in stone کسی مقصد سے آتے ہیں پہلے جو ناٹک سے جھولتے تھے وہ تو ہم ناٹک سے جھولنا ہے ہم کو ناٹک بھی کرنا ہے کام تو ہمارا پروفیشن تو ہمارا کچھ اور ہے لیکن ہمیں ناٹک کرنا ہے تو ایک منس تیتی منٹیلیٹی ہوتی تیتی یہ ہو گیا ہے تیسری پندر روس کے اندر صاحب حالانکہ انہی پاس سمیہ بھی ہوتا ہے کیونکہ فل ٹائم تیٹر کرتے ہیں تو وہ بھی ہوتا ہے لیکن کئی صاحب تو یہ ہیں کہ ٹھیک سر ہم آ جائیں گے آ جائیں گے بالکل آئیں گے اور سب پھر آتے ہی نہیں اور سر سکرپٹ مل گئے یہ میں نے پڑھ لیا رٹ لیا آپ بتائیے یہ 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 تیٹر نہیں ہے یہ کچھ الگ چیز ہو جاتی تو یہ مجھے دیکھیں ہم تو ناٹک کرتے ہیں آنند کے لئے پروفیشن اس میں سے نکل آیا ہمارا بمبئی چلے گئے بمبئی ہم نے کام کیا وہ ایک الگ بات ہمارا پروفیشن تو کچھ اور تھا لیکن آج کل ہم سمجھتے یہ ہیں بنانا ہے تو اس کی ایک بہت بڑی بھورا بنانی پڑے گی اس حساب سے کہ جو تھیٹر کرتے ہیں ان کی ریکوائیمنٹ کہاں کہاں ہوگی اور ان ریکوائیمنٹ کو کس طریقے سے پورا کیا جائے گا تاک پورے دیش پہ کمپلسری ہو جائے تھیٹر ایڈوکیشن وہ اس کی لئے بہت ہم کو سوچنا بھی پڑے گا اور اس میں کچھ ان پوٹ بھی دینا پڑے گا کہ تھیٹر کیوں کمپلسری ہو پورے سسٹم کے لئے اس کی وجہ کیا ہے اس کے کیا فائدے ہیں جو فائدے ہم آج ان لوگوں صرف رنگ کر محسوس کرتے ہیں اس کا فائدہ سب لوگوں کو کیوں نہ ملے ہر پروفیشن میں تھیٹر کی کچھ نہ کچھ آوشت ہوتی ہے بھلے ہی سیلز مین ہو مارکیٹنگ میں ہو بوس ہو ٹیچر ہو پروفیسر ہو کسی بھی پروفیشن میں ہو بینک مینجر ہو اور even آرکیٹیکٹ ہو نیتا ابھی نیتا ان کو چاہیے ان سب کو ہر وقت کسی نہ کسی وقت ابھی نہیں کی آوشت پڑتی ہے ابھی نہیں نہ کی بل ان کو اپنے پروفیشن میں پولیش ایک بے میں کام کرنا سکھاتا ہے بلکہ آپ کے وقت سمکون نرمار کرتا ہے کئی چیز ہیں جو 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 ملتی تھی اب نہیں ملتی اب ہماری انڈیویشن ایک فیملی ہو گئی ہزبند بائی بچے اور بچوں کو بھی جو سکول سے ملتا ہے بچوں باپ کام کرتے تو یہ ساری چیزیں جو ہماری بھارتی سانسکار بھارتی پرامپراؤ میں جو چیزیں ہیں وہ ہمیں تھی تھی رہے گی تو ہمارا یہ یہ سانسار سانسار ہمیں ہمیں ایڈیویشن کرتا ہمیں بہت بہت آوار سر سانسکار ملوش کمار پر ساری آواز آرہی ہم بلکل آرہی ہم سانسکار 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 میرا آپ سے ایک پیس نا ہے کہ سیریلوں میں آنے سے پہلے سر سے پہلے آپ کو دور دوردرشن میں کام ملا تھا تو کون سر سر تھا جس میں آپ نے کام کیا تھا پہلا میرا دوردرشن پہ آیا تھا چنوٹی چنوٹی نام تھا اور دوردرشن جب شروعی ہوا تھا کلرد دوردرشن اس پہ وہ ہم لوگ اور بنیاد اور یہ سیریل شروع ہو تھے اور اسی دوران یہ ایڈوکیشن سسٹم پر ایک سیریل تھا جس میں پرنسپل شاستری کا کردار میں نے کیا تھا چنوٹی کیرکٹر جو پرنسپل رہتا ہے وہ بائیس اپیسوڈ کی کہانی تھی وہ پہلا تھا اس کے بعد دوسرے اور مجرم حاضر ویراثت یہ سب چلتے رہے فلمیں بھی کرنا شروع کر دیا تو وہ گریجولی وہ بھئی اسی شروع ہو گیا پروفیشن پیسنج ہو تھا میرا تھیٹر وہ پروفیشن بن گیا تھا نوکری بھی چونڈی پڑی پر مجھے ستھ تھیٹر اور فلم یا سیریل اس میں دونوں میں میزر آپ کو کیسے ایک دوسری میں آپ ایجز کرتے کیونکہ تھیٹر بہت لاؤڈ کرنا پڑتا لاؤڈ مطلب اب تو نہیں لیکن جیسر وغیر لاؤڈ ہو جاتے تو آپ کیا دکھتے آئی تھی یا آپ بندھتے جلے گئے سیریل سورس فلم میں اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑتا کیونکہ میں کل بھی ناٹھے گنگ گئی گلاس بھی یہی کہا کہ ایکٹنگ تو ایک ہی ہے ابhineta کی ایکٹنگ ابhineta جو ہے وہ تو اپنا ابhin اسی پرکار کے کرے گا جیسا کریٹر بلے گا لیکن وہ کس میڈیم کے لیے کر رہا ہے وہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا مات جیسے تھیٹر میں ہماری آڈینس پانچ ہزار ہوں لاکھ ہوں وہ ہمارا کیمرہ ہے تو کیمرہ جو ہے وہ اس کے سامنے ہمیں کرنا ہے اس کے لیے کرنا ہے تو یہ فرق ہو جاتا ہے اس لیے وہ جو جیسچرز ہوتے ہیں ہمارے جو مومنٹس ہوتے ہیں آواز ہوتی ہے وہ پھر اس حساب سے ہوتی دوسرا آج کل جو سنیما ہو گیا آپ کسی کسی تیسری چیز کو نہیں دیکھ رہے آپ خود اسے محسوس کر رہے ہیں خود پلے کر رہے ہیں یہ ایک بلکل ایک جیسے آپ پس میں بات چیت ہوتی تو مجھے ضرورت نہیں ہے مجھے زور سے بولنے کی آج کل ایناؤنسمنٹ بھی ویسی ہو گئے آپ ریڈیو پر بھی چینج دیکھیں گے میں نے بھی شروعات کی تھی میں بہت ایناؤنسمنٹ کی ہیں شاہد کی کارکرموں کے میزک کے دانس کے اس میں بھی میرا ایک ہی رہتا تھا کہ بات چیت کروں بجائے اس کے ایناؤنسمنٹ کروں تو یہ ایک چیز ہو گئی ہے کہ آپ اس کی بات چیت اور آباز کا بہت ہی پراکرٹک ہو گیا ہے بہت ہی نیچرل ہو گیا ہے یہ فرق آگیا ہے اور یہی چیز کیونکہ تیکنیکل تھیٹر بھی بڑا مضبوط ہوتا جا رہا ہے اس پہ مائک لگنا شروع ہو گئے پہلے کہا جاتا ہے کہ مائک نہیں تھیٹر مائک نہیں لگاتے مائک آیا تھا مائک ہمارا سمیہ ختم ہونے ویڈیو کٹ جائے تو ریجوین ہو جائیے گا اوکی اوکی ٹھیک تو یہ ٹیکنیکل چونکہ ہم اتنے کیوپٹ ہو گئے ہیں تھیٹر میں بھی مائک لگنے لگے ہیں ابھی آج کل تو لیپل مائک بھی استعمال کرتے ہیں ہم تو لگاتے ہی ہیں ورنہ پہلو تو کرتے ہیں ہی کٹ کٹ �